ہمارے ساتھ کانگریس کے راجستان کے نیتا سینئر کانگریس راشتر نیتا سچین پائلٹ جی ہے پائلٹ جی راجستان میں لگاتار اس طرح کی ہنسہ کی گھٹنائے ہوئی ہے جو جلون میں ہوا تھا اس کے بعد آپ وہاں کل گئے تھے اور آپ نے کہا تھا سرکار کی کتنی اور کرنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے اب لوگوں کا یہ انمان ہے کہ کہیں نہ کہیں سچین پائلٹ اشاروں ہی اشاروں میں اشوگ گھیلوڈ سرکار کو گھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو دلیتوں کے خلاف اتھیاچار ہوئے ہیں ان کے خلاف کڑھی کاروائی نہیں کی ہے اسی لیے اس طرح کی گھٹنائے بڑھ رہی ہیں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آپ کا مقصد کیا تھا وہاں جانا اور یہ کہنا ایک بالکل غلط بات ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا راجدی جی میں نے اتنا جرور کہا کہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے جو ہمارے سماج میں دلیت ہے پچھڑا ہے آدیوازی ہے گریب ہے اس طبقے کے ذہن میں وہ بشواس پیدا کرنا کہ جو سسٹم ہے پرشاسن کا پولیس کا کانون کا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہم لوگوں نے اس گھٹنا کرم کے ترند بعد اس جو ماسٹر نے اس بچے کو پیٹا تھا اس پر کیس مکمہ درج کیا ہے بچے کے پریوار کو آرثک موابزہ دیا ہے جو سکول کے مانتہ کو رد کیا ہے اور تمام قدم اٹھائے گئے ہیں لیکن میں نے کہا کہ ایسے جو پرکند ہوتے ہیں وہ اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کانون ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جو دلیت ہے اب بالی جلے میں ایک نوجوان دلیت تھا اس نے موچھے رکھی تھی اس کو مارا گیا اس یہ بول کے کہ آپ دلیت تو آپ موچ نہیں رکھ سکتے ہو تو کانون اپنا کام کرتا ہے لیکن اس پرگاڑ کی گھٹنائیں جب ہوتی ہیں اس لئے ہوتی ہیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اولنگان کرنے کے بعد ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی پردیشو خاص کر یہاں پر ہماری سرکار ہیں وہاں ہم لوگوں کا بشوات جتنے کا کام کریں اور ایسا نہیں ہے کہ گھٹناؤں کے بعد ہمیں قدم نہیں اٹھائیں باجپا شاست پردیشو میں تو لوگ جھٹلاتے ہیں اس کو ڈنائے کر دیتے ہیں قدم اٹھانے سے منع کر دیتے ہیں ہم لوگوں نے قدم اٹھائے سارتک قدم اٹھائے لوگوں کی مدد کے لئے ہم لوگوں نے کام کیا اس پریوار کے آنسو پہنچنے کے لئے میں کل مہا پر گیا تھا اور جیون میں جب بھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مانتہ قیدار پر ہمیں جانا ہے لوگوں کی ڈانس بنانی ہیں ہمیشہ میں جاتا ہوں مہا پر جا کر میں نے پریجنوں سے ملاقات کری لیکن مہا پر بھی اگر جو بچہ جو مرا ہے اس کے پیتا اور دادا کو پولیس نے مارا ہے کوئی کٹنا ہاں پر پولی تھی میں نے کہا کہ پولیس کے جو ادھیکاری ان کے خلاف اٹھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو لگے کہ جس کا بچہ مرا ہے اسی اوپر آپ چوٹ لگر لگ رہی ہے اس مارپیٹ کی جا رہی ہے لاتی چارج کیا جا رہا ہے تو گلت میں اس کو مانتا ہوں کروائے ہم لوگ کریں گے اور بھی کریں گے لیکن جو ایک مانسکتہ بن گئی ہے لوگوں کی کہ دلیتوں کے اوپر اتیچہ کرنے کے بعد ہمارا کچھ پھگڑے گا نہیں اس مانسکتہ کو پراجت کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کوئی بشواس پیدا کرنا پڑے گا اپنے ایکشن سے اپنے قدموں سے اور یہ بھاونا لوگوں کے انر جگانی پڑے گی کہ 75 سال اس دیش کو اوزاد ہوئے ہیں ہم سب برابر کے ناغ رکھیں اور دلیت ہونے کے ساتھ کوئی ہمارے ساتھ اتیچہ رہے کرے گا اسے پکشا نہیں جائے گا یہ لوگوں کے ذہن میں بات پٹھانا ہے بہت زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مانسکتہ بدلنی پڑے گی لیکن میں راجستان کے آقڑے دیکھ رہا ہوں لگاتار جو نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے انسار 2018-19 سے لگاتار اٹیکس اس طرح سے دلیتوں پر بڑھ رہے ہیں اتیچہار بڑھ رہے ہیں 20-21% سے بڑھے ہیں 2020-21 میں تو آپ بتائیے کہیں نہ کہیں کہ سرکار کی بفلتا ہے یا آپ مانسکتہ کو دوش دیں گے کیا کہیں نہ کہیں جو law and order machinery ہے ان پر سوال اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے دیش میں سب سے زیادہ سے جہاں دلیتوں پیڑن ہے یادی واشیوں کو لنگ کیا جاتا ہے crime سب سے زیادہ دلیتوں کے خلاف اتر پردیش میں ہے یہ ستھاپت ہے اور انراجوں میں بھی ہے ہمارے ہاں پر جیسا سرکار نے بھی کہا کہ ہم لوگ جب FIIR ریجسٹر کرنے کو آتا ہے تو سنکوچ نہیں کرتے ہیں اس کو ڈراتے نہیں ہیں FIIR ریجسٹر کرنے کا پرادھان منا ہوئے اس لئے آنکڑے جیادہ دھو سکتے ہیں لیکن بات صرف آنکڑوں کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا جس پریوار کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی غلط ہوگا تو ہم سرکشت رہیں گے نیائے پالے کا ہمارا سنگرکشن کرے گا پرشاشن پولیس ہماری مدد کرے گا اور جسٹس ڈیلیڈ سمیہ رہتے ہیں ہم لوگوں کو اوچت نیائے مل جائے یہ سب کیا پیکشا ہوتی ہے اسی پرکار اگر اگر بھگوان نہ کرے ہمارے آپ کی گھر میں ہو جائے تو ہم بھی پیکشا کریں گے کہ ہم کو درند نیائے ملے اس لئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں لیکن یہ کہنا کہ اس پرکار کے کھٹنا ہے انہی راج جو میں بھی ہوتی ہے میں اس کو صحیح نہیں مانتا ہوں دیش کا کوئی کونہ ہو کوئی گاہ ہو کوئی جلا ہو اگر کوئی گریب دلیت کے ساتھ یہ اشو گیلون جی نہیں کہا تھا سچین پائلٹ جی یہ تو اشو گیلون جی جو بات ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ اشو گیلون جی نہیں کہا تھا کہ یہ ایسی گھٹنا ہے انہی راجیوں میں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں میں پھر سے پوچھوں گا آپ کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سرکار کانگریس کی سرکار دلیتوں کے خلاب جو اتیاچار ہے ان کو روکنے میں سفل ہوئی ہے آپ کی نیتریتوہ ہاترس جاتے ہیں جب وہاں اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے لیکن آپ کے راجیوں میں بھی آپ کو آتما چتن کرنا پڑے گا ابھی جب گھٹنا ہوئی جہاں پر بھی ہوئی ہماری سکار کے منتری گئے پردیش اترکش گئے میں خود وہاں گیا لوگوں کی پھریوار کے آنسو پہنچنے کے لیے اور جو آپ کا یہ ترک ہے کہ یہ کوئی ویکتی کوئی راجنیتی میں نے شروع میں کہا اس میں راجنیتی ہم کوئی دیکھیں نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت مہتفون ایک مطا ہے ہم نے قدم پہلے بھی اٹھائیں آج بھی اٹھا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں میں ایسا مانتا ہوں کہ جو ہمارے سماج میں سب سے بنچت دورگ ہے اگر وہ اس کے اندر بشواص پیدا نہیں کر پاتے ہیں بشواص پیدا کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اور ایکشن ہم نے لیے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو مدد آرتک معاوضہ تھا اس پریوار کو نوکری دینے پر سرکار ویچار کر رہی ہے سکول کے معانتا ہم نے رد کر دی ہے جو ماسٹر تھا اس پر ہم نے مقدمہ کیا ہے تمام کاروائی کر رہے ہیں لیکن جو پریجن ہیں جو سماج کے لوگ ہیں ان کو لگنا چاہیے کہ بھوش میں ہم لوگ خود سرکشت رہیں گے اور میں جو پریجن سے کل ملا تھا تو وہ تھوڑا چندت تھے سے آپ کی سرکشہ کا کام کرے گا اور آپ کو نیا جلدی ملے گا اور میں چاہے پکش میں ہو بپکش میں ہو جب آواز اٹھانے کا سامنے آتا ہے رادیب جی کوئی غریب دلیت کے ساتھ پر اتیچہ رہنیائے ہوتا ہے اس میں ہم کہاں رانید دیکھ سکتے ہیں ہم جیسا آپ نے کہا ہاتھ رس میں ہوا پوری پارٹی نے اس کا ورود کیا یہاں آہستان میں ایسا کٹنا کرم بھوا ہم سب پوری مہاں گئے مل کر آئے ان کو پوری ہمت دی پوری طاقت دینے کا کام کیا وہ بچہ دوبارہ جیویت نہیں ہوگا لیکن کم سے کم پنورتی نہ ہو اس پرکار کی کٹنا دوبارہ نہ گھٹیں اس بات کو ہمیں سنشت کرنا پڑے گا